السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل خالق این ویلکم ٹو مای چینل جاپس ان ٹپس تو دوستو آپ کو پتا ہے سی ایس ایس پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے جس میں اگر کوئی پاس ہوتا ہے اس کو ڈاریک سیونٹین گریٹ کی جاپس ملتی ہیں اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمیشنر اور باقی ساری جو گزیٹک جاپس ہوتی ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں صرف ایک امتحان سے لیکن وہ امتحان آپ کو پتا ہے کہ آسان نہیں ہوتا اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو کافی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے پہلے ریٹن ٹیسٹ پر جو ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل جس میں ہوتا ہے ساکومیٹریک انٹرویو یعنی ساری چیزیں پاس کرنے کے بعد آپ کو اس کے بعد آپ کا فائنل ریزلٹ آتا ہے تو اب سی ایس ایس ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری جو کہ فیبروری میں جنوری فیبروری میں ہوا تھا ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری کے اس کا فائنل ریزلٹ آ چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے فائنل ریزلٹ چیک کرنا ہے اگر آپ اس میں اس میں ریٹن میں کالیفائیڈ تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کا باقی پروسس کو آپ نے فیس کیا ہے یا نہیں کیا تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے اور کتنی پرسن لوگ اس میں پاس ہوئے ہیں کتنے پرسن لوگوں نے اس کو کلیر کیا ہے جیسے یہاں ایف پی ایسی کی آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو فرسٹ آفال آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے کامپیٹیٹیو ایگزامنیشن سی ایسس ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری فائنل ریزلٹ تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں فائنل ریزلٹ میں چیک کرتے ہیں کہ کتنے پرسن جو ہے سٹوڈنس نے اس کو کو کوالیفائی کیا ہے اس کا ہم تو پوری ڈیٹیلز دیکھتے ہیں یہ چار میں دو ہزار چوبیس پہ اس کا ریزلٹ آ چکا ہے فائنل ریزلٹ سی ایس ایس ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری گا تو اس کو ریٹ کرتے ہیں فسٹ آفال تو فیڈل پاملک سرویس کمیشن آناؤنسمنٹ آف فائنل ریزلٹ سی ایس ایس کامپیٹیٹیو ایگزامنیشن ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری فار ریکیوٹمنٹ ٹو پوسٹ ان بی بی ایس سیونٹین انڈر دی فیڈل گورنمنٹ تو یہاں پر میریٹ نمبر ہے رول نمبر ہے نیم آف کنڈیٹ ہے ڈومی سائل ہے اور اس کے علاوہ گروپ اور سرویس جس میں اس کی ایلوکیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سارے الموسٹ نیم مینچن ہیں تو آپ اگر اس میں آپ نے اپلائی کیا تھا ہوفیلی تو سب کو پتا چل گیا ہوگا کیونکہ یہ تھوڑے ہی کنڈیٹس ہیں جس میں اس میں ٹٹل جو ہے اپلائی کیا تھا تھرٹین تھاؤزن کنڈیٹس نے اور اس میں سے صرف جو ہے ٹو تھاؤزن ٹین تک صرف اسٹوڈنٹس جو ہیں یا کنڈیٹس اس میں ایلوکیٹ ہو چکے ہیں سرویسز کے لیے ٹھیک ہے تو فرسٹ افال تو یہاں پر پوری اس کی ڈیٹیل سے اگر آپ ڈیٹیل نیم بائی نیم چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کسی کو ریفر کریں یا کسی کو پتا نہ ہو اور اس کا نام ہو اور وہ ڈسوپائنٹ ہو چکا ہو تو اس کو بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام آ چکا ہے تو یہ کنڈیٹس جو بھی ہوں گے وہ ویٹنگ میں ہوں گے اس انتظار میں ہوں گے کہ کب ریزلٹ آیا گیا ہے آئے گا تو یہ آج ہی ریزلٹ آیا ہے چار میں دوہزار چوبیس کو اور میں نے ابھی جیسے ہی یہ ریزلٹ آیا ہے تو میں نے اس کی ویڈیو بنا دیا اس کے علاوہ یہاں پر اس کی فردر جو ڈیٹیلز ہیں کچھ منچن ہیں جس میں یہاں پر لسٹ آف کنڈیٹس ہیں ان کی جنہوں نے وائیوہ کلیر نہیں کیا اب اس کی سیلن فیچرز ہیں جس میں کنڈیٹس اپیرڈ ان در ریٹن اگزامنیشن تیرہ ہزار کنڈیٹس ریٹن اگزام میں جو ہے اپیر ہوئے تھے کنڈیٹس پاسٹ ان ریٹن اگزامنیشن چار سو ایک صرف جو ہے بندے پاس ہوئے تھے ریٹن اگزام میں voir وائیوہ 386 male kinders 234 female kinders 152 اور mark pass percentage with respect to total appeared 2.96% just kinders recommended for the appointment 210 and male kinders 126 female kinders 84 تو یہ total result ہے یعنی total 210 kinders جن کو جو ہے appointment ملی ہے اس کے تاحت css کے تاحت موسیقی